بھائیوں آج کی ویڈیو میری کافی زیادہ مزی گھنی جاری ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں ونس اگر رجب بھٹکے گھنے اور جب میں ان سے فرسٹ رائم ملا تھا یعنی کہ ان کا میٹ اپ تو تب مجھے جو ویڈیو پر رسپونس ملا تھا نا میں نے وہ بلیو ہی نہیں کیا اور وہ جو کہ یہ آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہو گئے یہ ویڈیو پر نائنٹین ہنڈرڈ ویوز تھے جو کہ میری لائپ کے سب سے گزہ ویڈیوز تھے پھر اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے گھر جاؤں تو میں نے ان کے گھر پاپی ڈونڈا پھر گھر ملا اور پھر یہ ویڈیو دیکھا پھر آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھا وہ اسی کے اندر اندر میں ان سے ملنے گیا ان کے گھر اور ان سے ملا بھی پھر آج کا دن وہ بھی ویڈیو دیکھے تو مجھے لگا کہ میں ان کی وجہ سے شاید کچھ اوپر جا سکتا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج بھی ان سے ملنے گیا جائے اسی لئے آج کے دن میں ان کے گھر آیا گیا اور شاید مجھے وہ خوشی تب نہیں تھی جب میں ان سے پہلی بار ملا تھا وہ خوشی اب مل رہی ہے جو میں ان سے دوسری بار ملنے وہ خوشی فرس ٹائم والی نہیں تھی وہ سیکنڈ ٹائم میں ایسی تھی کہ جو بلکل ہی فرس ٹائم والی ہو اور رجب بٹی is very nice person جو کہ اب پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو کہ یہ ویڈیو میں کیا تھا دیجئے ہو میرا ایک اور سیکنڈ ٹائم میں ملوں رجب بہی سے اور یقین کرو میرا رجب بہی نے میری بشپوری کر دی ہے کہ اپنے ولوگ میں لے ہیں بات سا مجھے یہ بچہ پہلے بھی آیا تھا میرے خواہ پر ملاد پہ لیکن اس ٹائم پہ میں ملنی سکا اگرش بہرہا تھا ہرادہ تھا انٹی گفٹ بھی اور بچہ سیریز لے گا کر والے ولوگ کو کہ آپ نے کہا جی مجھے گفٹ نہیں کو دیتے گفٹ بھی لے آیا آپ کو اور میرے نالو لے کیا مولا اس کو ترقی کامیابی دے میرے دین سے کوئی اس کے ساتھ لیکن میں نے بدا کیا تھا میں سیریز کہہ رہے ہیں اور آپ کو واقعی کا گفٹ نہیں ملا اور واقعی نہیں ملا گفٹ نہیں کو ملتے ہیں لیکن جو پیار ملتا ہے وہ سب گفٹ سے ملتے ہیں اچھا جی اس بچے کا چینل ہے مسٹر جیمی مسٹر جیمی مسٹر جیمی مسٹر جیمی بچے کے چینل کو جانے سبسکرائب کریں بہت میند کرتا ہے تیرہ سال کا بچہ بہت موٹیویٹیڈ بہت انرچیٹک بچہ ہے لائک کریں کومنٹ کریں اللہ پاکہ سے کامیابید ہے اب رجب بہی نے کہا دیا تو اب تو کاری لوگل امہ نے بھی کہا دیا اب سب کے سب ملکے چینل کو سبسکرائب ہی کر لو انشاءالل یہ تو پھر دیکھنے مجھے بتاؤ مجھے اپنے ولوگ میں بھی لیا مجھے اور پھر جیسے ہی میں گھر آ کے چھت پر آیا مجھے ایک الگ ہی فیل آ رہی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ جب میں ان سے فرس ٹائم ملا تھا تو میری اتنی خاص ملاقات نہیں ہوئی صرف ایک ملاقات نہیں ہوئی صرف ایک ڈیڈ منٹ کی ملاقات تو ہی ہوگی جس میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور میں تھوڑا سا نروز تھا ویسے ہی پھر جب میں ان سے سیکنڈ ڈائم ملا نا مل میرے ساتھ اور پھر بھی میں نے ان سے بات کی ملا ان سے اور مجھے لگتا تھا کہ میری لائف کی یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ آج ہوئی ہے اور وہ اچیومنٹ مجھے کیوں لگتی ہے کیونکہ میں ان کے ولوگ میں آ اور انہوں نے میرے چینل کا نام دو بار لیا ہے اب آئی ڈالنو کہ یہ ویڈیو میری تو پہلے آئے گی ان کی بات میں آئے گی تو بات بھی دیکھا جائے گا کہ میرے ان کی وجہ سے کتنے سبسکرائبر گینوں تھے اور میں پاکستان کے آدھر یوٹیوبر سے مل چکا اور کاس طور پر دو بندوں سے مل کے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا جو کہ سب سے پہلے آتے ہیں بلدے یہ ریحان گلانی دوسرا تبھائی ہے رجب بٹ ان دونوں سے مل کے جو مجھے اچھا لگا حالانکہ سب سے پہلے میں بابا اوپی سے ملا اس کے بعد سٹار انونیمسٹ سے ملا اس کے بعد پھر رجب بٹ پھر ریحان گلانی ان سب کو پھر سنیل سنیل منج سے بھی ملا بٹ جو مجھے مل کے اچھا لگا وہ صرف ان دو بندوں سے تھا جو کہ ریحان گلانی اور رج مجھے اچھا لگا اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے ڈی موٹیویشنل کیا کہ میں تمہیں مجھے موٹیویٹ کیا کہ کبھی بھی گیوپ نہیں کرنا اور ان کی فیملی نے بھی کافی دکھا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوں اور کرتے رہے ہوں اسی طرح آہستہ بڑھتے جاؤں گے مجھے سنن کے بھی کافی اچھا لگا کہ مجھے بھی کوئی موٹیویشنل رہا ہے ارے یار باتوں باتوں میں تو میں بھولی گیا مجھے تو پانی لے کر آنا تھا گرو کا ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں بائی بائی